السلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے موبائل کو اور پی سی کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تھرہو شیرٹ کے یہاں پر دوستو ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہاں پر لوگ یوٹیوب پر مختلف طرح سے سرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے شیرٹ کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یا موبائل کے شیرٹ کو پی سی کے شیرٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے یا پی سی کے شیرٹ کو موبائل کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرنا ہے یہاں پر لوگ مختلف طرح سے مختلف سرچز کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے لحاظ سے تو ان سب کوئسن کا ایک ہی سیمپل آنسر ہے کہ آپ نے کیسے اپنے موبائل کو اور پی سی کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر اس کا یہی سیمپل آنسر ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں شیرٹ کے تھو تو آپ کے پی سی میں وای فائی کا ہونا لازمی ہے آپ کے موبائل میں تو وای فائی ہوتا ہی ہے لیکن آپ کے پی سی میں وای فائی کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پی سی میں وای فائی نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی ڈوائیس ملتی ہے تقریباً ڈیٹھ سو روپے کی دو سو روپے کی تو آپ وہ خرید سکتے ہیں اور اپنے کمپیٹر میں لگا سکتے ہیں میں بھی وہی ڈوائیس ڈیوز کر رہا ہوں اپنے کمپیٹر میں لگا کے اور اب دوستو ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے شیرٹ کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں Welcome back دوستو یہاں پر دوستو میں نے دونوں ہی سکرین ریکارڈنگ جو ہیں یہاں پر دونوں ایڈ کر دی ہیں یہاں پر جو یہ والی سکرین ہے یہ کمپیٹر کی ہے اور دوسری جو آپ کو موبائل فرائم کی نظر آ رہی ہے یہ میرے موبائل کی ہے میں نے موبائل کو پی سی ایک ساتھ کنیکٹ کرنا ہے دوستو یہاں پر میں نے دونوں ہی شیرٹ کو اپن کر لیا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے موبائل میں دیکھیں تو موبائل میں یہاں پر دوستو یہاں پر جو آپ کو فور ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے ان ڈوٹس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو مل رہا ہے Connect PC تو آپ نے Connect PC کو کلک کرنا ہے Connect PC کو کلک کرنا کے بعد یہاں پر دوستو یہ Automatically Searches کرنا شروع ہو جائے گا آپ نے Allow کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر کچھ موبائل میں مسئلہ آتا ہے کچھ کمپیٹر مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر جب یہ سرچ کرتا ہے تو یہاں پر اتنا Accurate Result نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے PC سرچ موبائل تو آپ نے سرچ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے اپنے کمپیٹر میں دیکھیں تو یہاں پر آپ نے Search Hotspot موبائل آپ نے سرچ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس طرح کچھ سین چلنا شروع ہو جائے گا آپ دوستو یہاں پر دیکھیں تو PC کے وائفے نے موبائل کے ایک ہاتھ سپاٹ کو ڈون لیا ہے اب یہاں پر آپ نے سرچ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ Automatically Connection بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو تھوڑی دیر بعد یہاں پر آکر آپ آپ موبائل میں دیکھیں تو Automatic Connection بلٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر دوستو دیکھیں تو Automatic Connection بلٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کسی بھی File کو Share کرنا ہو کسی بھی Video Audio کو آپ کر سکتے ہیں For example یہاں پر یہ File ہیں یہاں پر یہ اوپر Videos ہیں یہ Apps ہیں یہ photos ہیں جس طرح آپ جس کو بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر For example میں Music click کرتا ہوں تو یہاں پر میں کسی بھی Music کو For example یہاں پر میں Click کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر دیکھیں تو Automatically یہاں پر Share ہونا شروع ہو گئے یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ 3 ڈوٹس کو کلک کریں یہاں پر Open Option Minute آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور Open کر لینا ہے اور یہاں پر Automatically Audio Player ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں تو Automatically موسیقی تو دوستو اس طرح آپ نے اپنے موبائل کے شیئرٹ کو یا کمپیٹر کے شیئرٹ کو آپ سے کنیکٹ کرنا ہے through شیئرٹ کے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو نیکس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا کہ آپ نے زیپیا کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی چھوٹی سی ویڈیو کی تو ملتے ہیں کی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ